اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو محزیز سامائی میں مرتضی ازازی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی جاتی ہے اس کے بارے میں جو قوانین ہیں اور رابطے ہیں یا رونز ہیں اس کے بارے میں جائزہ لیں گے آئین پاکستان انیس سو تیہتر کے تحت آرٹیکل پچاسی جو ہے وہ اپیل ٹو سپریم کورٹ کے بارے میں ہے اور سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر ہوتی ہے وہ آرٹیکل ایک سو پچاسی اور اس کی جو ہے وہ پرووینز ہیں سب پرووینز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ رونز انیس سو اسی جو ہے ہیں وہ بھی اس پر لازمی ہے کہ ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے جب ہم سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر کرتے ہیں آرٹیکل ایک سو پچاسی یعنی رول ایک اور سب رول جو ہے وہ اے سے لے کر ایف تک اس میں تمام جو ہے طریقہ کار اور وہ کیسز جن میں اپیلیں دائر ہو سکتی ہیں ڈریکٹ یا وہ اپیلیں جس میں کہ پہلے اجازت لینی پڑتی ہے کورٹ سے جس کو ہم کہتے ہیں سی پی ایل ایل ای سیول پٹیشن ٹو گرانٹ اپیل تو اس تمام طریقہ کار کے تحت آئینی اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ وہ حاصل ہے اور جب ہم کوئی اپیل فائل کریں گے یا کوئی سی پی ایل ای یعنی سیول پٹیشن فار لیف ٹو اپیلی دائر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کے رولز بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ رولز انیس سو اسی ان کو بھی مدے نظر رکھنا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں جتنے بھی فیصلے فائنل ہوتے ہیں یعنی ان کا آخری فیصلہ جب آ جاتا ہے تو اس کی جو اپیل ہے یعنی فائنل احقامات اور سزائیں ہیں ان میں جو کرمینل کیسز ہوتے ہیں ان میں جو اولٹیمیٹ سزا ہوتی ہے وہ بھی اور ان تمام فیصلوں کا اختیار سماج جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے اب پیرا اس کا ایک سو پچاسی آٹیکل کا پیرا دو جو ہے اور تین یہ قانونی فیصلہ جات احقامات جو ہے یہ درج ہے پیرا تین میں جو احقامات جو کے ذریعے ہم اپیل دائر کرتے ہیں اور اس میں ایک شرط بھی موجود ہے اسی پیرے میں کہ ایسے قانون احقامات سیول اپیل برائے برائے ڈیفنڈ اپیل یعنی سیول پیٹیشن لیو ٹو اپیل ڈائر ہوگی سی پیل اے کی باقائدہ سمہات کے بعد سپریم کورٹ کا جو بھی وہ بینچ ہوگا وہ اس کو جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ کم از کم دو اس میں جیسے ساہبان بیٹھتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں یا جیسے بھی ہو تو پہلے جو ہے جو اگر ہم نے سی پیل اے جائر کی ہے تو پہلے وہ اس کا سی پیل اے کا وہ بیچ جو ہے وہ قانونی اور واقعاتی نقاط جو ہے اس جو زیر بحث لائے گئے ہیں فریق کی طرف سے جس نے سی پیل اے جائر کی ہے تو وہ اس کی سماعت کرتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور آرگومنٹ سنتے ہیں اس فریق کے اور اس کے بعد اگر وہ بینچ وہ جیسے ساہبان یہ محسوس کریں کہ واقعی اس کیس میں یعنی سی پیل اے جو دائر کی ہے ہے اس کے فریق نے جو آرگومنٹ کیے ہیں جو قانونی نقاط اور واقعات پیس کیے ہیں اس کے مطابق یہ ضروری ہے ہے کہ اس کو بطور اپیل سلا جائے لہذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سی پی اے لے ہے وہ کنورڈ ہو جاتی ہے اپیل میں اور اس پر دوبارہ نمبر لگتا ہے بطور اپیل کے یعنی ڈریکٹ ریگولر اپیل کے طور پر ریگولر اپیل میں جب وہ تبدیل ہو جائے گی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سی پی اے لے میں لیو گرانٹ سے پہلے یعنی وہ یہ بھی فیصلہ عدالت کر سکتی ہے کہ اس سی پی اے لے میں اس پیٹیشن میں وہ یہ سمجھیں گے اس میں کوئی خاص قانونی نکتہ یا ایسا میٹیریل اس پر موجود نہیں جس کی وجہ سے اس کو اپیل میں کنورڈ کیا جائے یا اس کو مزید سنا جائے تو اس کو خارج بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ اس میں کوئی ایسا قانونی پائنٹ اور میٹیریل نہیں ہے تو وہ اس کو خارج بھی کر سکتا ہے اور خارج کے ساتھ بعض دفعہ کوئی ڈیریکشن دینی ہو تو یا کوئی مناسب حکم ہو وہ بھی کیا جا سکتا ہے محترم سامین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سی پی ایلے ہے اس کی جو ڈائیری کی بیاد ہے وہ ہے تیز دن اور اگر آپ ڈریکٹ اپیل کرنے جا رہے ہیں یعنی سی پی ایلے نہیں بلکہ آپ ڈریکٹ اپیل کر رہے ہیں آپ کا کیس جو ہے وہ ڈریکٹ اپیل کا ہے تو اس میں آپ ساٹھ دن کے اندر جو ہے وہ اپیل آپ ڈائیر کر سکتے ہیں اگر قانون میں کسی فری کے مقدمے میں ایک ہائی کورٹ شاہب ایک ہائی کورٹ کے جج شاہب نے کوئی فیصلہ دیا ہے ہے اور اس سے وہ اتفاق نہیں کرتا تو ایک آپشن یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اس ایک جج صاحب کے بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرے اگر وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر لیتا ہے کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سی پی ایل اے اس میں دائر نہیں کر سکتا البتہ اگر وہ یہ آپشن یعنی انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر نہیں کرتا تو پھر وہ ڈائریکٹ سی پی ایل اے یا اگر اس کا کیس اپیل کا ہے تو وہ اپیل دائر کر سکتا ہے اس پر کیس اللہ ہے پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ سپریم کورٹ اس کا صفحہ ہے ایک سو چونسٹھ دوسرا کیس ہے پی ایل ڈی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج ہے اس کا سات سو ستاسی تیسرا کیس لہا ہے پی ایل ڈی دو ہزار پانچ سپریم کورٹ اس کا صفحہ ہے آٹھ سو اکتیس اگر کوئی فریق یعنی ابھی میں یہ بات پھر واضح کرتا ہوں کہ انٹرا کوٹ اپیلی دائر نہیں کرتا اور تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے یہ ہے طریقہ کار کہ وہ سی ایپل سی بی ایل اے دائر کر سکتا ہے اس پر بھی یہ کیسلہ ہے یہ پی ایل ڈی انیس سو ستاسی سپریم کورٹ پیج ہے آٹھ سو انسٹھ نیس ہے کہ ہائی پورٹ کے کسی بھی درمیانی حکم کے خلاف بی سی بی ایل اے یعنی ایک جیسے ہم کہتے ہیں انٹروکیٹری آرڈر کو پاس کرتا ہے سنگل بینچ اپنے آرڈر میں جس سے کہ جو فری کے مقدمہ ہے وہ اتفاق نہیں کرتا تو انٹروکیٹری آرڈر کے خلاف بھی وہ سی بی ایل اے سپریم کورٹ میں دائر کر سکتا ہے اس پر ہے کیسلہ پی ایل ڈی انیس سو ستانویں سپریم کورٹ پیج ہے سولہ انسٹھ آج کے لئے محترم سامین اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں مزید قانونی نقاط لے کر حاضر آؤں گا اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے تمام خاندان کو اہل و ایال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ